بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیابیٹل لائی ویدھا نیکہ ناظرین آج چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری ناب پر اور ساتھی ساتھ اس حکومت پر برس پڑے کافی تلخ جملوں کا استعمال کی ہے انہوں نے اور ناب کو بند کرنے تک کی بات کر دی ہے ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ احتساب کا پروسس جو ہے وہ شفاف ہو یا پورے اکروس دی بورڈ ہو دوسری طرف آج جو بات کی گئی ان کی طرف سے بہت زیادہ تلخ ہے وہ بہت زیادہ شندت اختیار کر چکی ہے وہ کہتے ہیں ناب بند ہو جائے اگر ناب چیئرمن کو حیاء ہے تو وہ فوری طور پر استیفہ دے دیں یہ باتیں کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ایسا کیا مسئلہ ہو گیا یہ تمام کی تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج سینٹ کے اندر بھی کچھ تلخ باتیں ہوئیں اپوزیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھایا یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈسکسن کی طرف جائے میں چاہوں گی بلاول بھٹو زرداری کی آج جو پریس بریفنگ تھی اس کو ذرا ملاحظہ کریں اس کو دیکھیں کہ انہوں نے آخر ناب کے بارے میں کیا کہا اور پیپلز پارٹی جو ہے اور پی ایم ایل این بھی ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ الزام بھی دیتی رہی کہ ناب کی دوریں آپ ہلا رہے ہیں تو ناب کے اوپر آج جو غصہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا ذرا وہ ملاحظہ کریے گا پارلمنٹ کو فوراں آگ کرنا چاہیے یہ جمہوری پارٹیز کو فوراں آگ کرنا چاہیے ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ناب کو ختم کرے بند کرے یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ اس کو تو بند کرنا چاہیے اور فوراں سارے جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے تو بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا وہ تو آپ نے سنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا پی ٹی آئی کو بہت سارے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا سامنا آسان نہیں ہے لیکن یہ چیلنجز دو سال تک جو وعدے کیے گئے تھے ان چیلنجز کی وجہ سے وہ پورے نہیں ہو پائے کیا اگلے پانچ سال بھی چیلنجز کی ہی بات کرتے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوں گے یہ ایک اہم سوال ہے جس کی حوالے سے آج ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعرف کرواتی چلوں احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹرل انفرمیشن سیکریٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے ساتھ ڈاکٹر افنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینٹر مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے رہنما بھی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر افران آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ فیسل کرین کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی ہمیں جوئن کریں بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا لازم پت نوٹ دلیسٹ ہم آخر میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ابھی بہت زیادہ جس کے حوالے سے چہم گویاں چل رہی ہیں میڈیا میں بہت میسیو لیول پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ شاید عدالت ایک پاسیبل یوٹیوب کے بین کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ یوٹیوب کا بین جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں امپلیمنٹ ہو جائے اس کی حقیقت کیا ہے کیا یہ جو میڈیا کی رپورٹ ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پی ایم کے فوکل پرسن اور ڈیجنل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد آخری سیگمنٹ میں موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے تو ڈاکٹر ارسلان تینکیو سو مچ پڑھنیں گا سن در شو ایس ویل لیکن سب سے پہلے سیاسی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ایمہ جواد صاحب آپ کی طرف میں سب سے پہلا سوال لے کر آوں گی ایمہ جواد صاحب بلاول بھٹو زلداری صاحب نے احتساب کے پروسس کے اوپر ایک بار پھر سوالیاں نشان کھڑا کر دیا اور یہ پوری کی پوری جو اپوزیشن ہے وہی یہ کہہ رہی ہے کہ نیاب نیازی گٹ جوڑ ہے یعنی سمہا دی ادھر نیشنل کی بیورو گورنمنٹ کے اثر میں اور آپ لوگ اس کو اٹانومس ادارے کے طرح چلنے نہیں دے رہے ہیں تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایمہ جواد صاحب کیا نیاب کی یہ جو ایک ایمیج بن گئے اس کو درست کیا جائے گا یا صرف زبانی کلامی باتوں پر چلا جائے گا دیکھیں انیکہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیاب کو پی ٹی آئی امران خان کے ساتھ کنیکٹ کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہی نیاب ہے یہ وہی نیاب کا قانون ہے یہ وہی اس ادارہ ہے جو پچھلے دس سال میں پیپلز پارٹی اور نوم لی کے دورے حکومت میں موجود تھا اور اس کے چیئرمنٹ بھی جو ہے انہی دو پارٹیز نے مل کے افوائنٹ کیے تھے اس کو امران خان یا باکسن دھری کے ساتھ جڑنا مناسب نہیں ہے اب ہم اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ نیاب سے کبھی ایک حالیہ فیصلہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہیں جس میں انہیں بیشمار کیسے درستے دیکھے ہیں کہ جس میں بڑے دھوس شواہد بظاہر نظر آتے ہیں اور ایک بڑا بیلیڈ کیس نظر آتا ہے اور اوور ای پیریڈ آف ٹائم جو ہے فائنلی وہ یا کسی ہائی کورٹ سے یا کسی سپرین کورٹ سے اس کو نریف مل جاتا ہے زمانت ہو جاتی ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا یہ ایک question mark ہے کہ کیا نیاب ایک ادارے کے طور پہ وہ اس طرح سے perform نہیں کر پا رہا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے کیا نیاب کی ability جو prosecution کی ہے یا ایک کیس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کا جو ایک مردہ ہوتا ہے اس میں اس کو واربیلٹی اور بوسٹ نیت اس ادارے میں موجود ہے کہ نہیں ہے یہ ضرور ایک question mark ہے اور یہ عوام بھی اس کو feel کرتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے لیے تو اس بھی important ہے کیونکہ ہمارا اعتصاب کا وعدہ تھا اور پاکستان تحریکن صاحب نے پچھلے دو سالوں میں کوئی بھی کیس وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں عوام کے سامنے جو ہے اس بھی نہیں لیکن احمد جواد صاحب احمد جواد صاحب ای انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں نے ریپورٹس پبلک کرنے میں کبھی کوئی ہچکچاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں نے تمام ریپورٹس پبلک ہی کی ہیں لیکن عدالت کا ایک ایک observation ہے آپ نے ساد رفیق صاحب والے کیس میں عدالت کی observation اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر جو انہوں نے پاکستان تحریکن انصاف کے حوالے سے لکھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا میرا نہیں خیال وہ مجھے پگمیز والی بات اور چھوٹے لوگوں والی بات وہ تمام کی تمام ریپیچ کرنے کی ضرورت ہے ایسی یہ ایک شدید observation ہے احمد جواد صاحب آپ کو یاد ہے وہ گوڈ فادر والی جو ایک statement تھی پینما کیس کے اندر اس case کی اس statement کو پاکستان تحریکن انصاف نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان عدالت نے نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این پر کھڑا کر دیا ہے اب یہ والی جو statement عدالت کی طرف سے آئی ہے پگمیز والی یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان عمران خان صاحب یا پاکستان تحریکن انصاف پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے جاتا ہے اگر وہ صحیح تھا تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور اگر وہ نہیں صحیح تھا تو پھر آپ بولیے کہ کیونکہ اس ٹائم پر سپورٹ کیا تھا پھر آپ بول سکتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح تھا لیکن وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تب سپورٹ کیا تھا ایسے میں عمر جواد صاحب اس observation کو آپ لوگ کیسے justify کریں گے کہ ایسا نہیں ہے یا ہم احتساب کو بھی free لی ہونے دے رہے ہیں اور ہم کسی طریقے سے نا اہل نہیں ہے جی انیکہ دیکھیں اگرچہ پچھلے دس سالوں میں نیب کی کوئی تنظیم نو یا اس کی ری سٹرکچرنگ یا ری فارمز پہ کوئی کام نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی پاکستان میں جوڈیشن ری فارمز کے اوپر کام ہوا ہم نے چونکہ احتساب کا وعدہ کیا تھا اپریل میں پرائم نیسٹر عمران خان کی ہدایات کے اوپر پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ عصد عمر صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں فروغ نسیم صاحب ایک وزیر قانون کے تحت تھے لیکن ابھی وہ نہیں ہے وزیر قانون اور بابر ایوان اور شہزاد اکبر ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا کہ جو کہ جیڈیشن ری فارمز کی جو ریکمینڈیشنز آ رہی ہیں اس کو ایک فائنل تیار کر کے اس کو اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس میں نیب کے رول کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لیکن بیچ میں یہ اپریل میں کمیٹی بنی تھی لیکن بیچ میں کرونا کی جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس میں پارلیمنٹ کے سیشنز بھی سارے روک گئے تھے تو اس وعی سے اس میں کچھ دیر ہوئی اور فروغ نسیم صاحب بیچ میں ریزائن کر کے چلے گے وہ بھی ایک بیچ میں فیکٹر بنا لیکن اس کے اکر پرائم نسٹر عمران خان نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ جو ہے انیشیٹیو لیا تھا اور یہ کمیٹی کو جب یہ انہوں نے منڈیٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک مہینے میں اس کا پورا جو کانسیپ چیزیں تیار کر کے اس کو اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم کسی کنسنسس پہ آسکیں اور اس میں نیب کے حوالے سے بھی اگر کوئی امنمنٹس ہیں وہ بھی کی جائیں اور جوڈیشن ریفارمز خاص طور پر تاکہ انصاف جو ہے اور اعتصاف جو ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ کیا جائے تو اس میں حکومت کی سنجیدگی موجود ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے اب چونکہ کرونا کے حوالے سے سورتحان بہتر ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے سیشنز بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کمیٹی جلدی اپنی جو ریپورٹ ہے سبھارشاد تیار کر کے اپوزیشن کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرے گی اچھا اس چیز کا جواب دے دیجئے احمد جواب صاحب بار 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 ہم لوگوں نے گورنٹ کی طرف سے دو سے تین لوگ ایسے فکس دیکھے ہیں جن کا شاید کوئی اور کام نہیں ہے سوائے یہ کہ جو اپوزیشن نے تانہ زنی کرنی ہے اس کے تانوں کی زبان میں ہی جواب دینا ہے شہباز گلد صاحب بینگ ون آف دیم کچھ ایسے لوگ آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اپوزیشن کا تو کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا یا اگر آپ احتساب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو احتساب چوب رہا ہوگا لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں آتی ہیں وہی زبان استعمال ہوتی ہے وہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی دو ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں یہ کب رکے گا ہے احمد جواب صاحب یہ پنگ پونگ کی بال میں اور یہ ٹیبل ٹینس کی جو گیم اپوزیشن اور گورنمنٹ کھیل رہی ہے اس میں عوام کا کوئی کام نہیں ہو رہا اس میں صرف اور صرف شکوہ جوابیں شکوہ چل رہا ہے جی انیکہ دیکھیں پارلیمانی سسٹم میں جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہمیشہ ایک کنفلیکٹ رہتا ہے اور تنازہ رہتا ہے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوز کرنا اور حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو ڈیفینٹ کرنا اور اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اجازت کرنا تو یہ تو ایک پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے یہ دفرنس اف اپنین ہو کسی عوامی مسئلے کے حوالے سے کہ عوام کے بارے میں گورنمنٹ کچھ اور طریقے سے چیز کو سالف کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن کسی عورت ہے اس پہ تو دفرنس اف اپنین ہو تو سمجھ آتا ہے یہ دفرنس اف اپنین تو ذاتی دفرنس اف اپنین بن گیا ہے دیکھیں جس طرح سے پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کے بعد پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کرونا کے حوالے سے جو ہے کوئی ایک جوئنٹ سٹریٹیجی بنائی جائے لیکن اس میں جس طریقے سے اپوزیشن نے بڑے ذاتی انداز میں پرائم میسٹر عمران خان کی اوپر اٹیک کیے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں تو وہ اس کو رسپونٹ تو کریں گے تو یہ جو سنٹیمنٹ جو دونوں سائیڈوں کے اوپر جب اس میں شدت آتی ہے تو وہ کوئی ایک one way traffic تو ہے نہیں اس میں ایک جواب ہے اس کا پھر کاؤنٹر اس کا جو ہے وہ بھی آتا ہے اچھا ڈاکٹر افنان آپ جو ابھی آج بلاب البٹور زدادری صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر چیئرمن نیب میں ہیا ہو تو وہ ریزائن کر دیں یہ الفاظ استعمال کیے گا چیئرمین نیب وہ چیئرمین نیب جو کہ آپ نے یعنی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر رکھا تھا اگر اتنے ہی برے تھے تو آپ دونوں نے اتفاق کیسے کر لیا ان چیئرمین پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے کو اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی نوکری کے لیے چاہے وہ چیئرمین نیب پی ہو یا کسی اور ادارے میں کسی اور معاملے پہ ہو تو آپ اسی امید سے اس بندے کو رکھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا آپ اس امید سے نہیں رکھتے کہ وہ جب چیئرمین نیب بن جائے گا یا اپنے عوضے پہ آ جائے گا تو وہ ایسا اس کا بیہیوئر ہوگا جو انپروفیشنل ہوگا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بھی جانتی ہیں اور بھی باقی لوگ جانتے ہیں کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کا انپروفیشنل کنڈکٹ ہے اور وہ اس لئے ہے کیونکہ ان کی کچھ ایسے ویڈیوز آئی ہیں اپنی مرنی پرسنیلٹی اور ان کی قریدیلٹی کو کنپرمائز ہوتی ہے وہ تو رانہ صاحب کہتے ہے کہ پی ٹی آئی نے لیگ کی ہے وہ تو رانہ صاحب کہتے ہیں کہ لیگی پی ٹی آئی نے کی ہے لیکن میں ایک کہتا ہوں رانہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے لیک کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ لیک کسی نے بھی کی είventh اگر وہ ویڈیوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر آپ کمپرومائزد ہیں اور کیونکہ آپ کمپرومائزد ہیں اس لیے آپ کو اتنے اہم حدے پر خود نہیں رہنا چاہیے اور خالی یہ ایک بات نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا ایک کے بعد دو دو کے بعد انہوں نے تمام اپوزیشن کے خلاف کیا ایسے بھونڈے کیسز نہیں بنائے جو جو آکے بعد میں کورٹوں میں گئے ہیں اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں پہلے کہ یہ مذاق ہے اکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ پولٹیکل پرسیکیوشن کی جا رہی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو سپریم کورٹ اور باقی دیگر کورٹیں اس ملک کی کہہ رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف پولٹیکل پارٹیز کا آدم اعتماد ہے پیئرمن نیپ صاحب کے اوپر بلکہ عدالتوں کا بھی آدم اعتماد ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ان کی جگہ ہو تو اس کو یہاں تو اسطیفہ دے دینا چاہیے یا اس کا کوئی ایک پروسس نکالنا چاہیے جس کے طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ انٹروین کر سکے اور وہ اس طرح کے معاملے کو ریزولف کر سکے کیونکہ ہمارے ملک میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بہت اہم موضوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو گیا یا نیپ پر جرمن جن کو آپ نورملی آپ یہی سمجھتے ہو کہ ان کا کنڈکٹ پروفیشنل ہوگا نہیں لیکن ڈاکٹر فنان مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ انٹوین کر سکے روک سکے یا کوئی طریقہ کار اور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط پرفارم کر رہے تو پھر اس کو انٹرپٹ کیا جا سکے تو آپ لوگوں بس موقع تھا کر لیتے تبدیل آپ لوگ قانون تب لوگ تب آپ لوگوں نے یہ قانون کیوں نہیں تبدیل کیا دیکھیں اب وہ ام نے جو اپنی غلطی کیا اس کی پھر صدا بھی بگت لیا آپ کے سامنے یہ پچھلے دو سال میں کیا ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کو کیوں جلدی ابھی کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آنگی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف برسے رہی ہیں ملکہ گرجے بھی ہیں نیشنل اکاؤنٹی بیورو پہ آج تک تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کو اکراس دے بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی چاہیے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب بند کر دیں کیوں کنڈی صاحب اگر نیب نہیں ہوگا تو احتساب کیسے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ہے ہم کافی عرصے سے نیب کی خلاف ہماری پارٹی کا ایک سٹانس تھا میں تھوڑا سا پیش رہوں گا کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے دوست تو یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور بھی کیونی ختم کیا جب ہم ایٹیند امینڈمنٹ کر رہے تھے اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا اس سے پہلے تو اس وقت ہماری جو اپوزیشن کی جماعت تھی پی ایم ایل این کیونکہ اس وقت میجورٹی میں تھی تو وہ ہمارے ساتھ اگری نہیں ہو رہی تھی اور ہمارے پاس ٹو تھر میجورٹی نہیں تھی کہ ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکیں پھر نون کی حکومت ہے ان کے پاس ٹو تھر میجورٹی تھی تو وہ بھی نیپ کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اور ایک چیز ہے کہ ہمارے دور میں آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی ہم نے پولٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں کیا کوئی بھی سیاسی قیدی ہمارے دور میں جیل میں نہیں تھا یا اس کو کوئی گرفتار کیا ہو پھر جب نون کی حکومت آئی تو وہاں پر پولٹیکل وکٹیمائزیشن تھوڑی شروع ہوئی اور ناجائز کیسز بنے چیزیں ہوئی اس کے بعد ان کے پاس ٹو تھر میجورٹی تھی وہ چینج کر سکتے تھے لیکن وہاں نہیں کی پھر اب یہ حکومت آگئی تو یہ تو انہوں نے تو ٹوٹلی پولٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے پی ایم ایل این کے رہنما سے میری سینئر رہنما ایسا نقبال صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی تو ہمارے پاس سینٹ کے اندر اتنی زیادہ اکثریت ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ اس قانون کو پاس کرا سکتے کہ اگر ہم اسیمبلی سے نیشنل اسیمبلی سے پاس کروا بھی لیتے تو سینٹ کے اندر تو پی ایم ایل این تو تھی نہیں تو وہ تھوڑا ملبا آپ کے اوپر بھی ڈالتے ہیں اس بات بلکل ان کی بات جائے سے دیکھیں دو ہزار آٹھ میں ہمارے پاس سیمپل میجورٹی تھی اور ہم اپوزیشن کے پاس گئے تھے ایٹینتھ ایمنمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ انیمسلی میجورٹی پاس ہوا تو ہمیں اس وقت ایٹینتھ ایمنمنٹ کی بات کی جو نہیں کرنا چاہتے تھے اور جب ان کی حکومت آئی تو ٹھیک ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی تھی کیا انہوں نے نیپ کے اوپر بات کرنے ہی کوشش کی کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خاطر کرنے چاہتے ہیں نہیں انہوں نے کی اگر یہ کرتے تو ہم ان کو قومی سنبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی سپورٹ کرتے آج بھی اگر آپ دیکھیں شیر ریمان کا ایک بل سینٹ میں موجود ہے ہمارے پاس پھر بھی میجورٹی نہیں ہے پوری اوپوزشن کے پاس ہے لیکن پارٹی کے پاس ایک میجورٹی نہیں ہے لیکن ہم نے اتحاب کا بل ابھی بھی شیر ریمان کا سینٹ کے اندر موجود ہے جو امنمنٹس ہے اس کے اندر ہم کیوں کہتے ہیں کہ پولٹیکل وکٹمیزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں دیکھیں آپ انہوں نے نیسے فلی زہداری صاحب کو پہلے بھی جیل میں رکھا ابھی بھی رکھا اور وہ بحیثت بری ہوئے ریسنٹلی راجہ پروی شرف صاحب بری ہوئے فریال تارکور صاحب کو دیکھیں ابھی آپ دیکھیں خورشی شاہ صاحب دس مہینے سے نیب کی کسٹڈی میں ہیں نیب کے پاس ہے ابھی تک یہ ان کے خلاف کوئی چارجی فریم نہیں کر سکے کہ آپ کو کس طرح نے گرفتار کیا ہوئے ہیں دس مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی کیس ابھی تک نہیں چلتا کہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ کسی پر لگا سکتے ہیں لیکن آپ چارج تو فریم کریں اب سپریم کورٹ بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ تو یہ جس طریقے سے ان کی اس دن ورڈکٹ آئیے پایا تھا پھر خود جب چیرمن نیب کہے کہ اگر میں حکومت کے اتصاب کرنا شروع کروں اور میں ان کے دم پہ پاؤں رکھوں تو یہ حکومت ہی چلی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ چیرمن نیبی ملویس ہیں اس چیز میں کیونکہ وہ جب پولٹیکل اگرمیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں ملویس ہیں اب سات سال کے پی کے میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے پی ٹی کی حکومت رہی ہے اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہم نے ان کو بتائی ہے کہ یہ کرپشن یہ کرپشن یہ کرپشن نیب بالکل جو ہے وہ سننے کو تیاری نہیں ہے کہ پی ٹی نے کرپشن کی ہے پھر جب ہم جاتے ہیں کوئی رسکیشن ہوتی ہے تو پھر ہماری پی ٹی کے جو صاف شفاف حکومت ہے جو کہتی ہے آپ ہمارے اتصاب کریں وہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنا شروع ہو جاتی ہے بی آٹی پہ سٹی لیا ہوا ہے مالمجبہ پہ سٹی لیا ہوا ہے تو یہ چیزیں تو پھر سپریم کورٹ پہ سے لے رہے ہیں پیچھے دنوں کل کل کی بات ہے کل کی بات ہمارے پارٹی کے رنوما پشاور سے زیولہ افریدی کی خلاف کیس بنا تھا وہ کل بائزت طور پر بری ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں یہ فیصلے بتا رہے ہیں کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا سلوشن نیب کو بند کر دینا ہے یا قانون کو تبدیل کرنا ہے مل کے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رئے ہیں ہم قانون تبدیل کرنے کو تیار ہیں یہ تھوڑا ایسا کرونا کا معاملہ سٹل ہوتا ہے تو پھر معاملات سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں ایک چیز ہے کیا اس ملک میں اعتصاب صریف سے اعتصاب کا ہون ہے میں نہیں کہا تو اس کے اعتصاب نہ ہوں کیا آپ کی بیروکریٹس کا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ فوجوں کا نہیں ہو چاہیے کیا جوڈیشری میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم فوج کی بات کرتے ہوں ان کا اپنے ایک سسٹم ہے اعتصاب کا جب ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو ان کا اپنے ایک سسٹم ہے اعتصاب کا تو ہم نے جب یہ پبلک اگاؤنٹ کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے یہ تاثر دیا تھا کہ لیڈر آف دی اپولیشن اس پبلک کمیٹی کا چیئرمین ہوگا تو وہ حکومت کے اعتصاب کرے گا تو اس چیز کو آپ بہت زیادہ مضبوط کریں تاکہ وہ پبلک کمیٹی نہیں مضبوط ہو تاکہ وہ آپ کے اعتصاب کرسکے اگر نہیں اس پہ بھی آپ نہ جائیں پھر آپ سارے ملک کر ایک ایسا ایک چیز بنائیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ نیپ کا چیئرمین پی بس پارٹی اور نون کا دیا ہوا توفہ ہے تو ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہم مانتے ہیں ہمیں تو ابھی کل کوئی مجھے یہ کوئی آتف دی دے دے ان کو دیدے میں میں کیسے چلا سکتا ہوں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی نے کتنے کے پی ٹی میں اور پنجاب میں آئی جی چینج کیے چیف سیکٹریز چینج کیے اور ہر دفعہ کہا کہ یہ ہم نے بڑی اس کی جانچ پڑتا لگی اور اس سے بہترین شخص نہیں ہے پاکستان میں لیکن چندر سے بات کہتے ہیں نہیں یہ تو بلکل کھوٹا سکھا ہے ہم ایک نیا جو ہے وہ چیز لے کہہ رہے ہیں جس سے بہترین اس سے بہترین بنانی ہے لیکن انہوں نے کئی دفعہ تبدیل کی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ چینجز کی لیکن نیرکی چیرنن کو اب چینج نہیں کہتے ہیں ان کے کونسیوشنل پوسٹ ہے ورنہ ادروائی جو ہے ہم اس کی بہترین ہو کرتے ہیں لیکن ان کے ایکٹس یہ بتاتے ہیں کہ وہ پولٹیکل ویٹمائزیشن کرتے ہیں وہ پی ٹی کو کچھ نہیں کہتے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پی ٹی کے ساتھ کیا گھٹ جوڑ ہے کیوں پی ٹی کو کچھ نہیں کہتے تو اب آپ دیکھیں کتنے سکینڈل ہیں کتنے سکینڈل پی ٹی کہیں کیا ہوا اس کے اوپر اچھا کنڈی صاحب میں اسی پوائنٹ پر بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد پھر باپس آتے ہیں پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ ایسی تلخیوں کے حوالے سے سہمت جوات صاحب میں آپ کی طرف بھی باپس آؤں گی عوام کا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے سو دن کا پلان دیا تھا سو دن کے پلان کے اندر آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے سلیوشنز نکل آئیں گے وہ سلیوشنز سو دن گئے ایک سال گیا دو سال ہو گئے اور دو سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ان دو سالوں کے اندر بھی ہم لوگوں نے ایس پوائنٹ ان ٹائم وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ کرپشن کیے ہوئے پیسے واپس آئیں گے نوے دن کے اندر کرپشن دور ہو جائے گی عمران خان صاحب نے فرمایا تھا یہ تمام وعدے کب پورے ہوں گے احمد جواد صاحب دیو ایون سی ہوپ کہ یہ وعدے پورے ہو سکیں گے یا بہت ہی زیادہ اوور ایمبشیس وعدے تھے جی انیکہ حکومت کی پرفارمنس کو یقیناً پریٹیکلی ایویلویٹ کرنا چاہیے لیکن اس میں جو حکومت نے پرفارمنس اچھی دی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جہاں پہ کمی ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہوتا ہے دیکھیں ان دو سالوں میں جو سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ آپ تقریباً بینکرپسی کی ایچ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے جب پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تو اس ملک میں نائن بلین ڈالر کے فوراڈ ریزربز رہ چکے تھے اور آج وہ تقریباً انیس بلین ڈالر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اس ملک میں جو خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ انیس بلین ڈالر کا تھا جو آج دو بلین ڈالر رہ گیا ہے تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں کہ آپ نے ایک ایسی اکانومی جو کہ بالکل جس کا بٹھا گول ہو چکا ہوا تھا اس کی روائیول کے لیے جو بنیادی جو اقداماتے وہ ہو گئے ابھی آپ چند دن پہلے آپ نے شہتین پہ پڑا ہو کہ پاکستان میں کلائمٹ چینج کے والے سے یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کی اور خاص طور پہ عمران خان کی تعریف کی ہے اور اس میں پاکستان نے وہ گولز جو کہ دس سال ابھی تھے اس سے پہلے حاصل کر لی ہیں وہ بات پہ سرانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنتا ہے اور وہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں امین اسلام صاحب کو بھی اس پہ سرانے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیکن احمد جواد صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ایکانومی کے حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن اس سے کانٹریڈکٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے آپ لوگوں نے وہ جتنا پچھلے دس سال کے اندر کرزہ لیا گیا آپ لوگوں نے دو سال کے اندر ہی وہ سارے کرزے کی قصر پوری کر دی دیکھیں انیکہ جہاں تک کرزوں کا تعلق ہے جتنے کرزے پاکستان تحریکین صاحب نے لکھے لیے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے تقریباً غالباً ایٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ پرانے کرزوں کو واپس کرنے میں استعمال ہوا ہے یہ تقریباً پاکستان کی تاریخ میں کرزے ایک سال میں واپس کرنے کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے 11 بلین ڈالر جو ہے وہ اس حکومت نے ایک سال کے اندر جو ہیں وہ کرزے واپس کرنے نئے کرزے لے کے دیکھیں آپ جو آپ کے دارے گرفی رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کرزے لیے ہوئے آپ نے وہ کرزے تو دینے ہیں ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق آپ نے اب آئی ایم ایخ نے ریس کیجول قد بھی ہے ورنہ ابھی بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کرزوں کو واپس کرنے کا تو دیکھیں اب جو چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں ان کو ہم ریورس تو نہیں کر سکتے ان کو ریوائف کر سکتے ہیں ہم کوشش یہ ہے کہ مزید کرزے کم دیے جائیں اور پچھلے کرزوں کو جتنا ہم کم کر سکتے ہیں ہمارا جو خسارہ ہے اس کو کم جب کریں گے تو وہیں سے ایکانومی کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جس دن آپ کی انکم اور آپ کے خرچے کے درمیان فرق جو ہے وہ کم رہ جائے گا آپ دیکھیں جون کے مہینے میں پاکستان میں ریمیٹنس کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ریکارڈ ان حالات میں قائم ہوا ہے جبکہ پاکستانی بہت سارے بیروزگار ہو گئے بیرون ملک کرونا کی وجہ سے بزنس اور ساری ایکٹیوٹیز بانتی ہیں اس کے باوجود جون کے مہینے میں فورن ریمیٹنس کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے اور اس سال کے تیس بلین ڈالر جو ہیں جو کہ ایک سال کا ریکارڈ ہے وہ قائم ہوا ہے تو یہ سارے انڈیکیٹرز کیوں ہیں یہ جو اب مسئلہ دوسرا ایک طرف تو آپ لوگوں کے سیاسی اختلافات ہو گئے دوسری طرف عوامی مسائل بھی تو رکے ہوئے ہیں ان عوامی مسائل کو حل کرنا ایک بہت اہم ایشو ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سکینڈلز اٹھ رہے ہیں جہاں بہت سارے سوالات ان پہ اٹھ رہے ہیں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ بھی سندھ کے اندر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جس کے اندر ابھی جو سب سے پرٹننٹ ہے وہ یہ کہ کراچی کے صفائی کا بجٹ لینے کے باوجود بھی صفائی نہیں ہوئی نالے صاف نہیں ہوئے اور اب بارشیں آ گئی اور پورا کراچی جو ایک ہی بارش کی وجہ سے بہ گیا یہ کنڈی صاحب پی ٹی آئے کے اوپر بھی وہی الزام لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بھی وہ الزام لگ رہے ہیں کہ امام کی چیزیں مسئلے سال کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہیں دیکھیں جہاں تک کراچی کی اپنے بارش آئی اور کراچی دوبے کراچی دوبانی دیکھیں اچانک جب بارش آتی ہے اور کیونکہ جب فوراں اس کے بات پانی جمع ہوتے ہیں اور اس کے ڈرینیش میں کچھ ٹائم لگتے ہیں اگر میں بات کروں یہ میں تنقید بڑے تنقید نہیں کر جاتا اگر میں لاہور کی بات کروں اگر میں پشاور ہم اپنی جو لوکل گورنمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ کام کریں ان کو ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں لیکن جب ہم کرتے ہیں ایمکی ایم کی بات ایمکی ایم ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے پیپس پارٹی بھی الزام لگاتی ہے ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہیں اس سے مرد ہم جو بالکل پارے گا اور ہم پر کوئی وہ ہے ذمہواری نہیں ہے لیکن ہمارے بھائی جو ہیں اپنے ایمکی ایم کے وہ تو مشرف دور سے اقتدار میں آ رہے ہیں مشرف دور میں بھی الائز تھے پھر ان کے بعد ہمارے ساتھ الائز تھے پھر اس کے بعد الائز تھے آج بھی الائز ہیں مطلب ہے وہ ہمیشہ کوئلیجن پارٹنر رہے ہیں اور اس لئے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے کراچی کی بات کی ہے ہم نے ہیدر آباد کی بات کی ہے تو ابھی بھی ان کے پاس مئر کراچی کا ہے اور ہم نے ہمیشہ آپ دیکھیں بلاول صاحب بلاول صاحب جب بھی جاتے ہیں اپنے میئر کو ساتھ جب بھی کراچی کے اشتے ہیں ان کو ساتھ لے گئے کارڈینشری کے ساتھ ہوگا بلکل ہم مانتے ہیں کہ اس میں شاید کچھ تھوڑی بہت کتا ہے لیکن اس کو بہتری کے لیے لوکر گورنمنٹ کے ساتھ ہماری صبح حکومت کام کر رہی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو بہتر کر سکیں اچھا ڈاکٹر افنان یہ بتائیں کہ جو جو چیزیں جو جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ تحریک انصاف افکوس اس کا سمہاو دی ادر ذمہ داری ڈالتی ہے پی ایم ایل این پہ کہ ابھی تک ایکانومی جو صحیح نہیں ہو پا رہی وہ اس لیے ہو نہیں پا رہی بکرز کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این نے پالسی وائز بڑی گربر کی ہوئی تھی حالانکہ فساد اس کا صحیح نظر آ رہا ہو سکتا ہے لیکن اندر سے امارت خوکلی تھی ایسی صورتحال میں ابھی ہم جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں اور پالسی میٹرز ہم لوگ تبدیل کر رہے ہیں جس کا جو ٹرکل دیون افیکٹ ہے وہ لیٹر آن آئے گا ایسی صورتحال میں اگر واقعی میں کو پالسی لیول کے اوپر ایک لانگ ٹرم اچھی کوئی پالسی بن ہی جاتی ہے تو کیا پی ایم ایل این اس کو کیری فوروڈ اگر کئی فیوچر میں کبھی آتی ہے تو کوئی کیری فوروڈ کرنے کا سوچیں گے یا پھر وہ کرٹسزم برائے کرٹسزم ہوا کرے گا دیکھیں میں دوبارہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت اچھی بات گئی ہے اور یہ سوالی بہت اچھا ہے یہ دوبارہ گھوم کے بعد معاملہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جاتا ہے جس کو یہ لوگ چارٹر آف ڈگیتی چارٹر آف ڈگیتی بولتے رہے اگر یہ کبھی اس کو پڑھ لیتے اس کی جو نقات تھے ان کو پڑھ لیتے تو یہ معاملہ کبھی اس نیش پہ آتا ہی نہ ہم تو اس چیز میں اور لیڈی بلیو کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی تو اس کو کیری فوروڈ کرنا چاہیے کوئی اگر منصوبہ پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی لگا رہی ہے تو مسلم لیگ نون کو بھی اس کو کیری فوروڈ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں قوم کی ڈیولپمنٹ اس طرح پانچ پانچ سال میں نہیں ہوتی نہیں لیکن دوکٹر فرانس اب ایک بہت بڑا شکوا پی ایم ایل کیوں کا آپ لوگوں سے رہا کہ کارڈیالوجی سینٹر جو گجرات کے اندر مندنا تھا اس کے اندر جو ساری تاخیر ہوئی وہ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ کارڈیالوجی سینٹر گجرات میں چودری برادران نے شروع کیا تھا اور پی ایم ایل این نے اس کو کیری فوروڈ اس لیے نہیں کیا کہ وہاں کئی سیاسی ساکھ ان چودری برادران کی بہتر نہ ہو جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بلیف کرتی ہے اچھے پروجیکس کو آگے لے کر جانے کی لیکن گجرات میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اگر آپ یہ مثال دے نہیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ڈبل ون ڈبل ڈو پنجاب میں کس نے شروع کی تھی وہ تو شروع ہو گئی تھی نا جو چیز بیچ میں تھی وہ بیچ میں رہ گئی ہم نے اس ڈبل ون ڈبل ڈو کو پورے پنجاب میں پھیلایا تمام ازلا میں ہم اس کو دیکھے گئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمی کاف کا پرویجیکٹ تھا یہ پرویز الائی نے شروع کیا تھا تو ہم اس کو نہیں چلائیں گے دیکھیں کوئی ایک انڈیویجول پرویجیکٹ کی بات جو ہے وہ مینی کرنا چاہتا ہے لیکن جو بڑے پرویجیکٹ ہیں جن کے اندر ملک کا دیم ہو گئے مثال کے طور پر بجلی کے بڑے بڑے کارخانے ہو گئے بڑے موٹرویز ہو گئی دیکھیں ہم تو اس چیزیں بلیف کرتے ہیں کہ ملک کو آگے چلنا چاہیے حکومت آنے جانے والی چیزیں بزارتیں آنے جانے والی چیزیں بیسکلی ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں آپ کو ایک باہت دیکھیں جو یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ مسلمی لیگ نون جو ہے اس نے اپنے عدوار میں جو ہے ایسا کیا کہ وہ فساد تھا اور اب ان کو پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑا ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیں دنیا میں جو انڈیکیٹرز بنائے جاتے ہیں حکومتوں کو جج کرنے کے لیے وہ مسلمی لیگ نون نے نہیں بنائے وہ نہ ہی کیا کہتے ہیں ہمارے کسی جاننے والے نے بنائے ہیں وہ پوری دنیا میں جی ڈی بی گروت ریٹ کو دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں فوراں ڈیریک انویسپنٹ کو دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں آپ کے فوراں ایکچینج ریزرز دیکھے جاتے ہیں پوری دنیا میں آپ کی کریٹر ریٹنگ دیکھی جاتی ہیں کیا ہم نے ہمارے دور کی کریٹر ریٹنگ بہتر ہے یا اس دور کی کریٹر ریٹنگ بہتر ہے کیا ہمارے دور کے فوراں ایکچینج ریزرز زیادہ تھے کہ اس دور کے فوراں ایکچینج ریزرز زیادہ ہیں کیا ہم نے جارہ آزار میگا وارٹ کے کارخانے لگائے تھے ہم نے سترہ سو کلومیٹر کی موٹر ویز بنائی تھی ہم نے نیلم جیلم ڈیم کھت کمپلیٹ گیا ہم نے باشا ڈیم کی زمینیں خریدی داسو ڈیم ہم نے جائے وہ بنانا شروع کیا تو دیکھیں ہم تو کام کرنے پر بلیف کرتے ہیں ہم باتوں پر نہیں اتنا بلیف کرتے ہیں رائٹ تینکیو جوائنگ اس ڈاکٹر رفنان این احمد جواد صاحب آپ دونوں کا بیوار چکریہ آپ نے جوائن کیا میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے پرائم منسٹر کے فوکل پرسن فور ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد سے کہ آخر یہ سوشل میڈیا کی قدغن ان میں سچائی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے سیو آفٹر دی بریک بریک پر جان سے پہلے سیاسی گفتگو کر رہے تھے لیکن سوشل میڈیا کے بین کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کرنے لگی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام بھی ٹھہرایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہے اصل حقائق کیا ہیں اصلیت کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پرائم منسٹر کے فوکل پرسن ٹور ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب کے حوالے سے کوٹ کی طرف سے آئی ہیں اس کے پر آپ کا ایک ٹویٹ ہے اس ٹویٹ کو ہمارے ناظرین سکرین پر بھی دیکھ سک رہے ہیں اس ٹویٹ کے اندر آپ نے بڑا کلیر لیک آیا ہے کہ دوہزار بارہ کے اندر جو یوٹیوب پر بین لگا تھا اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری گروہ نہیں کر سکی نہ گوگل آیا نہ فیس بک آیا نہ ٹویٹر آیا پاکستان کے اندر اسی وجہ سے تو بین کا کوئی سوال نہیں ہے میرے دو سوال ہیں اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے یوٹیوب کے حوالے سے کیونکہ میڈیا میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ possible یوٹیوب بین ڈسکس کیا گیا دوسرا کیا گورنمنٹ کلیر ہے اس بات پر کہ یہ جو یوٹیوب کا پلیٹ فورم ہے یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ شاید باقی جگہ پر نہیں اس طریقے سے ارن کر پا رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فورم ایک ایونیو پروائیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے پنے رہا سال میں آپ کو تھوڑا سال جو آپ نے کانٹیکس جس میں بیان گیا ہے کہ اگر آج کی سپریم کو اس کی ہیرنگ کی سال کانورسیشن کا کانٹیکس ہے تو میرا سال میں تھوڑی سی ہمارے میڈیا نے اس کو miss report بھی کیا لیکن لوگ وہاں پہ تھے میں نے ان سے پوچھا تو وہاں پہ ریگولیشن کی بات ہوئی آپ کو جیسے بتا ہے کہ پی کا ایک لاؤ ہے وہ لاؤ پچھلی اتم بھی پاس کر کے گئی تھی اور اس پہ اگر عمل درامت نہیں ہو رہا تو عمر سپریم کوٹ کن آس پہ ریگولیٹری باڈی اور اداروں سے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ریگولیشن کیوں نہیں ہو رہی اب ہم جب یہاں پہ ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں تو میں نے جو ٹویٹ کی اور وہ کہ بین کی بات نہیں ہوئی کہیں بھی میرا نہیں خیال کسی طرح سے بھی وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ بین کے اوپر ایمپرسیز رہا ریگولیشن پہ رہا اب گرمنٹ کا جانتاک آپ کو تعلق ہے گرمنٹ کو بہت کلیر ہے ڈے ون کیونکہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس پی ٹی کی گرمنٹ کو اس وجے سے پتا ہے کہ پی ٹی کی رائز ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا تو اس سوشل میں ہمارے فرم دے ون بہت ہی زیادہ انڈسٹری کو انکریجمنٹ دی گئی بہت ہی دو تین پولیسیز اس قسم کی آ رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے اومد کی تو کسی قسم کی ڈیجٹر میڈیا کی پولیسی نہیں تھی کوئی ایون فیڈر لیول پہ کوئی ادارہ تک نہیں تھا کہ اس ڈیجٹر میڈیا سے دیکھا جائے جس پہ تو ان چیزوں پہ پچھلے ایک سال میں گئر سال میں تمام دلیج کے باوجود ہم نے کام کیا اور وہ چیزیں اب رول آؤٹ ہونے کے قریب ہیں تو ایسے میں بین یوٹیوب خاص طور پہ یوٹیوب ایک بہت ہی مچور پلاتفارم ہے یوٹیوب پہ جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ چاہے کرنٹ سے کسی سن کر رہے ہو انٹرٹینمنٹ میں کر رہے ہو کوکنگ کے شوز ہو رہے ہو وہ بڑا ہی اچھا کام ہماری انڈسٹری جو دیسٹر میڈیا کی انڈسٹری ہے یہ ابھی مچور کر رہی ہے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بہت بارہ میں جو بین لگا تھا اس سے ہم اس وجہ سے پیچھے چلے گئے کہ وہ چیز جو آج شاید ہماری انڈسٹری بہت آگے ہوتی وہ مچورٹی اب جو آ رہی ہے وہ آج کے تین چار سال پہلے آ چکی ہوتی اچھا ڈاکٹر ارسلان ایک اور بات یوٹیوب کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر قدغنے لگانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے یوز کو استعمال کو بھی اتنا ریسٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے کہیں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بات نہ ہو یہ زبان زدہ عام بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے اس کا کیا ریپلائے کریں گے